بلبرگا شہر میں 27 نومبر سنڈے کو السیڈ ٹورس این ٹریولز کی جانب سے 3 ڈسمبر کو عمرہ روانہ ہونے والے خواتین و حضرات کے لیے ایک روزہ ٹریننگ کیمپ آرگنائز کیا گیا تھا اس کیمپ کے ذریعے السیڈ ٹورس این ٹریولز کی پروپریٹر جناب طاہر علی خان کعبے کے موڈل کے ساتھ تمام عمرہ جانے والے خافلے کو عمرہ کے احکام مسائل آداب و احترام اور دیگر تفصیلات سکھائے ہیں اس موقع پر السیڈ ٹورس این ٹریولز کے ذریعے عمرہ کا سفر تائے کر چکے لوگ بھی موجود تھے ان لوگوں نے ٹورس این ٹریولز کے سرویس اور دیگر ذمہ داریوں کے تاریف کر کہا اگر کوئی عمرہ اور حج کی سہادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو السیڈ ٹورس این ٹریولز سے رابطہ کریں السیڈ ٹورس این ٹریولز پچھلے تیویس سال سے گلبرگا شہر میں خدمات انجام دے رہا ہے اس ٹریولز سے اب تک ہزاروں لوگ حج عمرہ کا سفر تائے کر چکے ہیں تین ڈسمبر کو اس پروگرام میں موجود حضرات عمرہ کے لئے روانہ ہوں گے اور اگلا کاروان دس جنوری کو روانہ ہوگا خواہش مند حضرات السیڈ ٹورس این ٹریولز سے رابطہ کر سکتے ہیں جنگِ بدر تین سو تیرہ صحابہ ہزار مشرقین ان کے درمیان میں جو غزوہ ہوا وہ جنگِ بدر انشاءاللہ لے جائیں گے جہاں پر ہمارے آخا اتنا لمبا سزدہ کیے کہ حضرت ابو بکر حضور کی حالت کو دیکھ کے ایسا سمجھ گئے کہ اب حضور کی روپ ارواز کر گئی اتنا لمبا سزدہ کیے اللہ کے سامنے روئے ہیں پوری زمین تر ہو گئی ہے اے اللہ یہ تین سو تیرہ بڑی خوربانیوں کے بعد جمع ہوئے ہیں اگر یہ ہلاک ہو گئے تو خیامت تک اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا وہ جنگِ بدر جہاں پر چودہ شہدہ بدر کے ہیں ان کی زیارت انشاءاللہ کروالے گی حضور کے موازے شریف پہ لے جائیں گے حضور کے خزمت میں صلات و سلام بھیجیں گے جنت البخی میں لے جائیں گے وہاں پر حضور کی بیٹیاں حضرت فاطمہ حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت امہ کلسم چاروں کی چاروں جنت البخی کے اندر آرام کر رہی ہیں حضور کی نو ازواج متحرات نو بیویاں امہات المؤمنین ان کی زیارتیں کروائیں گے حضور کے صاحبزازے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کروائیں گے حضور کے دوسرے اصحاب داماد حضرت عثمان غنی ان کی زیارت کروائیں گے حضور کی دائی حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کروائیں گے امام مالک کی زیارت کروائیں گے امام نافع کی زیارت کروائیں گے شہدہ حرہ کی زیارت کروائیں گے حضور کی فوپیاں حضرت صفیہ حضرت عاتقہ کی زیارت کروائیں گے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی زیارت کروائیں گے حضرت سعید بن معاذ کی زیارت کروائیں گے حضرت علی کی والدہ فاطمہ ابن عصد کی بنت عصد کی زیارت کروائیں گے اور دوسرے جو ہنا دس ہزار صحابی کرام دس سے بارہ ہزار صحابی کرام جو جنت البخی کے اندر ہیں جہاں پر بڑے بڑے عورما بڑے بڑے وقت کے محدثین شیخ الحدیث ایسے بڑے بڑے یعنی بڑے بڑے علماء اکرام کے انشاءاللہ تے زیارتیں کروائیں گے میرے کو بھی کئی لوگ بولے کہ بھئی تم جو ہے کٹر سنی ہیں جو طائر صاحب جو ہے تبلیغی ہیں دیکھو سوچ سمجھ کے یہ آپ لوگوں کے لئے بھی ہے سوچ سمجھ کے آپ ختم اٹھائیے کیونکہ دونوں کا جمتہ نہیں ہے تھا نا بھئی آج کل جمتہ نہیں میں بھلا یہاں تو چلتا ہے لیکن دیکھیں گے نا یہ بھی جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے دیکھیں گے اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے اتنا لاک لاک شکر ہے وہاں پہ یہی بات ہے کہ کوئی سنی کوئی تبلیغی کوئی جماعت اسلامی کوئی نظر نہیں آئیں گا آپ کو صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہم سب بھی جانے کے بعد یہ کی سب کے محمود و آیات نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی بندہ نماز ہے آپ کو کوئی سنی ملیں گا نہیں کوئی تبلیغی ملیں گا کوئی اہلیدیس نہیں ملیں گا کوئی جماعت نہیں ملیں گے صرف سب میں نظر آنے اللہ مسلمان ملیں گا آپ کو اور اللہ کے فضل سے ہمارے تاہر بھئی جو جملے ہیں بولے یہ کم بولے یہ کیونکہ ہماری جو خواہش تھی جنگے بذر میں دو رکعہ نماز ہونا کوئی ٹیول سالہ لے کر نہیں جاتا یہ خواہش تھی ہمارے اور اس خواہش کو آپ پورا کر دیئے دس میں ٹائم دیئے وہاں چارے پھوٹو لے ہر ایک وہ چیز جو ہم کو نئی معلوم ہے ہمارے گھمان میں بھی نہیں ہے وہ چیز برابر تاہر علی صاحب جا کے یہاں زیارت کیجئے یہاں ٹھائر کے صلاة و سلام پڑیے اور وہ جو سرکار کے مہرے نبوت کی جو انگوٹی تھی تمام لوگوں کو نئی معلوم ہے کسی کو جو کوئے میں گر گئی تھی اس کوئے کو آج بھی نشان کے طور پر تاہب جا ہے تاہر علی صاحب دیدار کر آکے زیارت کر آئے ہوگی ہر وہ چیز جو سرکار مدینہ جو ہے وضو کرنے کا جو کوئا تھا مزید نبیوں میں جس پہ جانی مازان پیچھے گئے وہاں تک کے بھی تاہر علی صاحب لیا کے جانی مازان اٹھا کے اس کی زیارت کر آئے جو چیز ہم کو نئی معلوم ہے ہمارے گمان میں نہیں ہے لیکن اللہ کا سب سے بڑا حسان ہے کہ تاہر علی کے طرف سے ہم کو جو ہے تمام زیارت کا موقع ملیا اور اس سے ہم جانا فائدہ حاصل کیا ہے اور اللہ کا احسان ہے بڑے بڑے چیزیں جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہیں وہ ہم سوشے بھی نہیں اب اب جا رہے ہیں جنرل دل بخی کو جا رہے ہیں کیا معلوم ہو رہا ہے یہ خبرہ سان عام خبرہ سان ہم یہاں بھی جاتے ہیں عام خبرہ سان ہے ہے نا بھئی کیا معلوم یہاں تو پاٹیاں لگے ہوئے ہیں لوگوں کے وہاں بغر پاٹی کے ہیں خالی جو ہے مٹی جمعیوی اور دو پتھر لگے ہوئے آپ کس کی مزار بول کے بولیں گے ایسے لوگ ساتھ رہنے کے بعد یہ مزار فلانے حضرت کی ہے یہ فلانے صاحب کی ہے یہ فلانے یہ نشاندائی کرنے والا بھی ایک آدمی ہمارے ساتھ ہوں ہے کیونکہ ہم معصوم ہیں ہم کو نہیں معلوم ہیں سنیں بہت کچھ ہوئے دیکھیں کہ ابھی نہیں سنیں بہت کچھ ہوئے ہر دوائیان میں سنتے ہیں کہاں بھی جلسے ہو رہے سننے ہیں وہ ایسا ہے یہ ویسا ہے دیکھیں کہاں اس کی حقیقت کہاں ہیں وہ جو ہے ایسے لوگ ساتھ میں رہنے سے اللہ کا احسان ہے تمام چیزوں سے دیارت ہو جاتی ہے اللہ کا احسان ہے ہم نے عمرہ جا کر آیا صحیح پورا انٹریولز کے ساتھ جا کر آیا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمیں پوری عبادت ہو گئی عمرہ مکمل ہو گیا عمرہ مکمل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پورے علماء ہیں پورے حافظ ہیں حافظ کے ساتھ صحبت میں رہنے سے اللہ جونا خیر و برکت کرتا ہے اللہ رحمت برستا ہے حافظ کے صحبت میں رہنے کے بعد آپ دوگوں کو معلومی ہے کہ کیا ہوتا ہے حافظ ایک ایسا ہوتا ہے کہ پورے خاندان کو لے کے چلتا ہے یہاں پہ حافظ ہے خاری ہے مجدشری ہے ہر چیز ہے یعنی مجد پورے بڑے بڑے جونا علماء ہیں علماء کی صحبت میں ہمارا عمرہ ہو رہا ہے بڑے خسمت والے ہیں اللہ کا بہت بڑا ایسا ہونہ کرم ہے آپ جو جانے والے ہیں وہ لوگ کے ساتھ بھی پورے جونا حافظ ہیں اور پورے عالم ہیں وہ لوگ کا بھی عمرہ اللہ جونا خبول فرمائے اور کامیہ فرمائے بہتر ہے کہ ہر وقت جونا اپنے وقت کا تغازہ رکھتے ہوئے آپ اپنی پہل کریں حلسائی ٹورس اینڈ ٹریولز کی جانب سے آج بروز ستاویس نومبر بروز اتوار صبح دس بجے سے لے کر زہور تک ٹریننگ کیم مناخت کیا گیا تھا انشاءاللہ تین ڈسمبر کو حیدر آباد سے خافلہ عمرہ روانہ ہونے والا ہے اس کے بعد جو اگلا خافلہ روانہ ہوگا وہ دس جنوری کو روانہ ہوگا انشاءاللہ اس ٹریننگ کیم میں بڑی تفصیلی طور پر عمرے کے احکام عمرے کے مسائل قابت اللہ کی حاضری مدینہ منورہ کی زیارتیں مدینہ منورہ کے آداب و احترام تفصیلی طور پر رہبر الحجاج طاہر علی خان صاحب پروپریٹر السعی ٹورس اینڈ ٹرائول سے نے قابت اللہ کے موڈل کے ذریعے سے تمام تر تفصیلات عمرے کو جانے والے احباب کو بتائے اس کے بعد حافظ و خاری میر آمیر علی خان صاحب نے بھی مدینہ منورہ کی حاضری پر وہاں کے آداب و احترام بتائے السعی ٹورس اینڈ ٹرائول جو پچھلے تئیس سال سے حجاج اکرام کی خدمت کر رہا ہے ایک باعتماد ادارہ ہے اور ایک بھروسہ مند ہے الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے حجاج اکرام اللہ کے گھر قابت اللہ کر جا کر وہاں کی زیارت کر کر اور مطمئن ہو کر آئے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو اخلاص اور اللہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے حجاج اکرام کی اخلاص اور اللہیت کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا گروپ روانہ ہوگا وہ دس جنوری کو روانہ ہوگا جن حضرات کو بھی جانا ہے وہ ضرور بھی ضرور جل سے جل بکنگ کروائیں کیونکہ یہاں پر لیمیٹیڈ سیٹس ہوتی ہیں دس جنوری کو جائے گا یہ گروپ الحمدللہ آج کے ایوین ریسیڈنسی لاج کے اندر تین ڈسیمبر کو عمرے کا جو گروپ جانے والا اس کے تربیتی پروگرام کا نظم کیا گیا تھا ابھی اختتام پہ پہنچ گیا ہے انشاءاللہ پھر جو دوسرا گروپ پھر جو گروپ جائے گا دس جنوری کو جائے گا اس کی بوکنگ جاری ہے جو احباب آج کے پروگرام سے متاثر ہو کر کہ آج کے فیڈ حجاج اکرام جو جا کر آئے ہوئے ان کے فیڈ بیک سے متاثر ہو کر ہمارے گروپ سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ دس جنوری یا دوسرے مہنوں میں ہر مہنہ گروپ نکل رہا ہے الحمدللہ کوویڈ کے بعد سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ فوراں ہمارے خون نمرات پہ اور ہمارے آفیس سے رفض پیدا کریں الحمدللہ دو ہزار تیویس کے حج کی بوکنگ کا بھی آغاز ہو چکا ہے منشٹر آف منٹر فیس حج سل نیو دلی سے ریجیسٹر شدہ ہمارا ادارہ ہے سعودی گورنمنٹ گورنمنٹ آف کینگڈم آف سعودی ایرے بیا منشٹر آف حج اینڈ عمرہ منشٹری سے ہم ریجیسٹر شدہ سعودی گورنمنٹ آف آپ لوگ دو ہزار تیویس کی حج کی بوکنگ کروانا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے آفیس پہ آکے ہم سے رفض پیدا کریں کوویڈ کے بعد سے ہر مہنہ الحمدللہ ہمارے گروپ جا رہے ہیں سعودوں کے تیداد میں ہزاروں کے تیداد میں ہر خسم کے اہباب ہمارے ادارے سے مستفید ہوئے ہیں حج اور عمرے سے آپ لوگ بھی ہمارے گروپ سے مستفید ہو سکتے ہیں میرا نام محمد عبدالعزیز ہے میں عمرے کو گیا تھا بارہ نومبر کو کل ہی ہماری واپس ہی بھی مدینہ منورہ سے ماشاءاللہ سعید ٹورس اینڈ ٹریولز کسی کے تعریف کا محتاج نہیں ہے اللہ کا احسان ہے اتنی سرویس مہیاں کرائے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے یہ گروپ سے جو بھی جاتے ہیں بہت خوش نصیب ہوتے ہیں بولتے ہوں کیوں بولتے ہیں تاہیر ایلی کان صاحب جس کے جو مینیڈنگ ڈیریکٹر ہے ان کی نگرانی میں مدینہ منورہ ہو مکہ منورہ ہو اندرینی زیارات الحمدللہ پورے کرواتے ہیں اللہ کا احسان لاک لاک شکر ہے اور جو بھی متبرین جا رہے ہیں عمرہ کے لیے